اسلام علیکم ویلکم ٹرو بی کچن گارڈنینگ کیسے آپ سب فرینڈز ٹھیک ٹھاک ہیں امیدہ سب ٹھیک ہوں گے ہری ایسی ہوں گے تلید یہ میں پھر سے حاضر ہو گئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ بہت ہی مفید ہے یعنی کہ فائدے ماند ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اپنے جو ٹیرس گارڈن کی گملوں کی مٹی ہے وہ کیسے بنا سکتے ہیں ان کو ہیلتی کیسے بنا سکتے ہیں اور ہلکی تاکہ ہماری چھت پر زیادہ وزن بھی نہ پڑے اسی سلسلے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تو اس کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا اور اگر چینل پر نہیں ہے تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں تو چلے ساتھ ساتھ ہم باتیں بھی کریں گے ساتھ ساتھ ہارویسٹنگ بھی کریں گے اور کچھ جو ٹیپس ہیں وہ میں آپ کو دوں گی جی فرنٹو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ہارویسٹنگ کی یہ دیکھیں کافی ساری بینڈیاں جو میری ہارویسٹ بنے والی ہیں یہ دیکھیں اتنی ہیلڈی بینڈیاں ہیں ماشاءاللہ سے اور روز کے روز کافی ساری بینڈیاں نکر رہی ہیں اور اکثر مجھے کمنٹس آتے ہیں کہ آپ کے پودے جو اتنے ہیلڈی کیسے ہیں لش گرین کیسے ہیں اور اس کا راز بھی میں آج آپ کو بتاؤں گی اور وہ آپ بھی اپنائیے گا اسی حصول کو اور تھوڑا صبر کیجئے گا تو آپ کو بھی انشاءاللہ ایسے کی ہیلڈی ویجیٹیبلز جو ہے آپ کو گھر میں ارگینک ویجیٹیبلز مل جائیں گی یہ دیکھیں اور فلاور بھی دیکھیں بینڈیاں کے کتنے سارے کھلے ہوئے ہیں پلاس بینڈیاں بھی کتنی ساری بنی ہوئی ہیں تو بات کر لیتے ہیں ہم ہم مٹی کی یعنی کہ جب ہم چھت پر اپنی چھت پر گارڈنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں مٹی کیسے بنانی ہے ہمیں بہت ساری باتوں کا حیال رکھنا پڑے گا یہ اس بات کا بھی ڈھار ہوتا ہے کہ ہماری چھت پر زیادہ وزن نہ پڑ جائے کیونکہ زیادہ وزن سے پھر پتہ نقصان ہوتا ہے تو کوشش یہی کریں کہ آپ کی جو مٹی ہے نا وہ بہت ہی ہلکی پھلکی ہو ہلکی بھی ہو اور ہیلڈی بھی ہو اور ہلکی ہم کیسے بنائیں گے اور ہیلڈی کیسے بنائیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے آپ دیکھتے جائیں میرے گارڈن میں کتنے ہیلڈی بینگن پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ویڈیو کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سارا پتہ چلے گا کہ ہم گارڈنگ کیسے کر سکتے ہیں اور اپنی مٹی کو کیسے ہیلڈی بنا سکتے ہیں اسی لیے یہ ویڈیو بن رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو جو جو ویڈیو جبلز میری لگی ہوئی ہیں وہ بھی ہم اتاریں گے ہارویسٹ کریں گے ٹاپک یہی ہے کہ بینہ کھاڈ کے آپ مٹی کو کیسے ہیلڈی بنا سکتے ہیں اور کیسے ہم اتنی ہیلڈی سبزیاں ہوگا سکتے ہیں آج آپ کو یہی ٹپ دوں گی کہ میں آپ نے گملے کیسے بڑھتی ہوں آپ کو میرے طریقے سے گملے کو بڑھنا ہوگا بس تھوڑا سا صبر کرنا ہے الگ سے کوئی بھی میں کھاڈ نہیں بناتی بلکہ گملے میں ہی میں سارا اپنا کچن کا ویسٹ پھلوں کی سبزیوں کے چھلکے سوکے پتے جتنے بھی میرے گارڈن میں ہوتے ہیں اور میں نے مرکیاں بھی رکھی ہوئی ہیں ان کا جتنا بھی ویسٹ ہوتا ہے وہ سارا میں پہلے گھر میں ایک ہی گملے میں فیل کر لیتی ہوں اور یہاں پھر الیدہ ایک میں نے ٹپ رکھا ہوا ہے اس میں وہ سارے جتنے بھی ہوتے ہیں سارے کچھ میں بھر لیتی ہوں جب بھی ضرورت ہوتی ہے مجھے کوئی نیا پودا لگانا ہوتا ہے مجھے جب بھی مٹی کی ضرورت ہو میں نے کوئی نیا پودا لگانا ہو تو پھر میں وہی کچن ویسٹ جو میں نے رکھا ہوتا ہے الیدہ سے وہ کافی حد تک بے کمپوز ہو گیا ہوتا ہے پھر میں وہی ڈال دیتی ہوں میرا یہیی میتھڈ ہے کہ میں چھت پر زیادہ وزن بھی نہ ہو جتنے میرے پاس گملے ہیں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ میرے پاس گملے ہیں اور میری فل ساری چھت بھری ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اتنے سارے گملے بھی رکھیں اور پھر ہم ان کو مٹی سے بھی بھر دیں گے تو آپ ہوتی سوچیں کہ کتنا سارا وزن ہو جائے گا اور چھت پر اتنا زیادہ وزن نقصان دے ہیں اسی لئے میں بلکل ہلکی اور ہیلدی مٹی بناتی ہوں یہی جو کچن ویسٹ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کہاں پہ میں نے ان کو سیو کیا ہوا ہے یہ والا میرا کورنر ہے جہاں پہ یہ ساری لیکوٹی وغیرہ بناتی ہوں یہ دیکھیں اس والٹی میں میں نے رکھے ہوئے ہیں سارے کیلے کے چھلکے اور اس کو میں روز کے روز پانی کے فل کر دیتی ہوں یہی پانی میں پودوں کو دیتی رہتی ہوں اور یہاں پہ جو دوسری پاسکیٹ ہے یہاں پہ میں نے اس میں گوبر کی کارد جو ہوتی ہے وہ ڈھالا ہوا ہے اور اس کو میں نے بھی وہ ڈی کمپوسٹ ہوتا رہے گا اور جب مجھے یوز کرنا ہوتا ہے ہم اس میں اور زیادہ پانی ڈال کے تو یوز کر لیتی ہوں اور یہ ہے وہ کچن ویسٹ یہ دیکھیں یہ سارا کچن ویسٹ ہے یہ ایسا ایسا دیکھیں ڈی کمپوسٹ ہوتا جا رہا ہے یہ ایسے ہی میں کہتا ہوں جیسے یہ میری ٹینکی وری ہوئی ہے حالی تھی اس کو میں نے یہاں کارنر میں رکھا ہے اور اس میں سارا جتنا بھی ہمارا روز کا کچن ویسٹ ہوتا ہے وہ میں ڈال دیتی ہوں اور جتنے بھی یہ سوکے پتے وغیرہ سارا کچھ اسی میں ڈال دے جب یہ فل ہو جائے گا پھر میں ہلکی سی لیئر اس کے اوپر مٹی کی ڈال کے تو اوپر ہم لگا کچھ بھی لگا سکتے ہیں آپ اس کو کچن ویسٹ کا بن بھی بنا سکتے ہیں یعنی کہ آپ اس میں ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں اور یہ نیچے سے ڈیکمپوزٹ ہوتا رہے گا جب بھی آپ نے کو نیا پودہ لگانا ہے آپ کا گملہ حالی ہوگا آپ نے اس میں یہ ویسٹ بار لینا ہے اور اوپر ہلکی سی تیاد لگا کے مٹی کی تو پھر آپ اس میں پودہ لگا سکتے ہیں اس کے آپ کو دو فائدے ہوں گے ایک تو اتنا وزن نہیں ہوگا ہر مٹی بھی ہلکی ہوگی اور مٹی بہت زیادہ ہلڈی ہوگی آپ کی سوچ سے بھی اگر آپ یہی میتھٹ یہی طریقہ یوز کریں گے تو میں گرنٹی دیتی ہوں کہ آپ کی جو سبزی ہیں بہت زیادہ ہلڈی ہوں گی اور آپ کی جو پودے ہیں وہ بھی بہت ہی ہلڈی ہوگی میرا طریقہ کار یہی ہے میں ہمیشہ یہی طریقہ عزماتی ہوں اسی لئے میں نے کبھی کوئی کیمیکل خاد یوز نہیں کی گوبر خاد بھی میں بس ایک ہی دفعہ ڈالتی ہوں جب بھی مجھے ضرورت ہوتی ہے جب کیا پودے لگانا ہے پھر اس میں میں پورا سال کچھ بھی نہیں ڈالتی کیونکہ میرا کچن ویسٹ ہی اتنا وہ ہیوی فیڈر ہوتا ہے کہ اتنا فائدہ ہوتا ہے اس کا کچھ اور ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ دیکھیں کیاری میں بھی یہ جو کیاری ہے میری اس کو بھی میں نے ایسے ہی فیل کیا تھا اس کے سارے نیچے جتنے بھی میں نے سوکے پتے ٹہنیاں ڈالتی رہی ڈالتی رہی تقریباً کافی مجھے تقریباً چھ ماہ لگے تھے اس کو فیل کرتے ہوئے پھر میں نے ہلکی سی مٹی کی لیئر اس کے اوپر ڈالی تھی تب میں نے پودے لگا دیئے تھے اور اب دیکھیں یہاں پر جتنے بھی میرے کی لگے ہوئے ہیں سبسیوں کے پودے ماشاءاللہ سے اتنے ہیلڈی ہیں اور اتنی فروٹنگ کر رہے ہیں کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ یہ دیکھیں اگر آپ اس طریقے سے کچن ویسٹر والی خات بنائیں گے تو آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا ایک تو آپ کی چھت پر وزن بہت کم ہوگا دوسرا آپ کا مٹی بہت ہی ہیلڈی ہوگی اور مٹی ہیلڈی ہوگی تو آپ کے پودے بھی ہرے بڑے رہیں گے تو آپ میری اس ٹرپ کو ضرور فالو کیجئے گا اور یہ ہے میرے بینز کے پودے یہ دیکھیں یہ جو پھلیاں میں نے لگائی ہوئی تھی یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے اتنی ہیلڈی ہے اور اتنی فروٹنگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں ویڈیو لمبی نہ ہو جائے تو میں نے اس لئے یہ توڑ کے رکھ لی ہیں پہلے ہی اور یہ دیکھیں یہ بھی میں لے آئی ہوں نیچے سے جتنے بھی یہ میرے لسن کے چھلکے ہیں یہ دیکھیں سارے میں کافی سارے یہ پورا بال بھرا ہوا ہے یہ بھی میں اسی میں ڈال دوں گی اس کا بھی آپ لیکوڈٹی بنا کے دے سکتے ہیں اس سے پودوں کو سلفر کافی سارے منرلز وائٹیمنز وغیرہ مل جاتے ہیں تو یہ اسی لئے تو پودے ہیلڈی ہوتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے پودے ماشاء اللہ سے اتنے ہیلڈی اتنی ہیلڈی بینز ہیں مرچے ہیں یہ سب اسی جو ہے کچن ویسٹ کا کمال ہے اس لئے میں بار بار آپ کو کہتی ہوں کہ آپ میری جو ٹپس ہیں ان کو فالو ضرور کیجئے گا اور میں جو آپ کو بتاتی ہوں وہ اسی کو لے کے چلیں تو آپ کی گارڈنگ بھی ماشاء اللہ سے بہت اچھی ہوگی آپ کے پودے ہیلڈی رہیں گے اور سبزیاں آپ کو ایگینک اور ہیلڈی ملیں گی انشاءاللہ یہ میرا دعویٰ ہے کیونکہ مٹی ہیلڈی ہوگی تو آپ کے پھر پلانٹس بھی جو بہت ہیلڈی رہیں گے آپ کو بار بار کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ ہی اتنی محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی اگر آپ نے یہ کچن ویسٹ ڈال لیا یہ کی دفعہ یہ نیچر ڈی کمپوزٹ ہوتا رہے گا اور یہ ہی ہمارے پودوں کو سب سے زیادہ فائدہ دیتا ہے اور آج کل جو سبزیاں ان کو جلدی سے ہارویسٹ کر لیا اگر ہیں سپیشلی یہ جو بندی ہے نا یہ تو دو دن ہی نہیں کہا جائے تو اتنی زیادہ ہارڈ ہو جاتی ہیں ابھی دو دن پہلے میں نے اتنی بمپر ہارویسٹنگ کی تھی سپیشلی کریلو کی کریلے سب سے زیادہ اس ٹائم ہے کیونکہ میں نے کافی سہرے لگائے تھے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنے ہیلڈی کریلے ہیں نا ماشاءاللہ سب سے بڑا بڑا سائز ہے ان کا اور کریلے آج کال میں اپنے ٹائلیٹی کو بانٹ رہی ہوں کیونکہ میرے بچے جو آنہ وہ تو اتنا کھاتے نہیں کہ میں سپیشلی شوک سے کھاتی ہوں تو وہ لوگ کھاتے اس لئے میں آپ نے کسی نہ کسی بہن بھائی کو بیج دیتی ہوں کہ یہ ضائع نہ جائے اورگینک چیزیں تو آپ کو سونے کی طرح ہیں یہ کہیں سے مل جائیں تو ضرور لینی چاہیے زیادہ یہ پودے لگانے کا مجھے یہ فائدہ ہو ہے کہ مجھے ہر روز کافی ساری مقینا ہارویسٹنگ مل رہی ہے اب یہ دیکھیں لگی ہوئی ہیں ایک اس طرف لگی ہوئی کافی ساری بیلے اور دوسرے میرے کیاری والی سائٹ پر لگی ہوئی ہیں اس لئے مجھے زیادہ ہارویسٹنگ مل کیونکہ میں ٹائم بے ٹائم ان کے سیڈ لگاتی رہتی ہوں جب تک وہ ہتم ہو تو دوسرے تیار ہو جائیں اس تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ گارڈر میں کچھ ختم نہیں ہوگا اور آپ کو ویڈیو بھی ملتی رہیں گی اور آپ بھی خوش رہیں گے ہیلدی رہیں گے مجھے بار بار یہی سوال آرہے تھے اس لئے میں نے کہ میں ایک ویڈیو بنا کے تو اس میں سارا یہ دیکھیں گے بینڈیا یہ چھپی ہوئی تھی تو یہ کافی بڑی ہوگی ہیں اب یہ سیڈ والی ہوگئی ہیں ان کو اتارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جی فرنڈ تو دیکھیں آپ سے باتیں بھی ہوگئی ہیں ہاروست ہی ہوگئی ہے کریلے بینگن صرف دو ہی اتارے ہیں کیونکہ پہلے انشاءاللہ بہت ہی ہی اور ایسے کی جو ارگینک ویڈیٹیبلز حاصل کر سکیں گے پھر آپ کچھ ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی اور آپ کی چھت بھی سیف رہے گی تو آپ اس ٹپ کو ضرور فالو کیجئے گا اور کیسے لگی ویڈیو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب تو ضرور کر دی جی گا تو ملتے آن ایکس ویڈیو میں اوکے لائف ایسے